اسلام علیکم دن بھر کی خبروں پر تجزیوں اور تفسروں کے ساتھ میں ہوں جنر جمشید ناظرین سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایمکی ایم کے گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے استیفہ مانگ لیا ہے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انام میمن نے گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے فوری مصطفی ہونے کا مطالبہ کر دیا کراچی میں صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کے ہمرا نیوز کانفرنس میں شرجیل انام میمن کا کہنا ہے کہ ایمکی ایم کی خیادت کو سیاست چمکانے کا شوق ہو گیا ہے متحدہ آج یوسی لیول تک نظر نہیں آتی جبکہ خالد مقبول صدیقی نے شہید ذلفکار علی بھٹو کے خلاف زہر انگیس گپتگو کی ہے شہید ذلفکار علی بھٹو اس ملک کے لیے نہایت اہام رہے ہیں جبکہ پاکستان کی پچھت سالہ تاریخ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ہٹا دیں تو پیچھے کچھ نہیں بچتا شرجیل انام میمن کا کہنا ہے کہ ایم کی ایم نے سندھ حکومت پر سوٹے الزامات لگائے ہیں کچھ تیر پہلے شرجیل انام میمن پریس کانفرنس کر رہے تھے پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے ایم کی ایم پاکستان کو شدید تنقید کا نشانہ اسی پر ہی ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے ارباب علی چانڈی وہ موجود ہیں انہیں شاملے گفتگو کرتے ہیں ارباب بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ تیر پہلے ایم کی ایم کے رہنماؤں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سندھ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اب شرجیل انام میمن صاحب نے پریس کانفرنس کی اور استیفہ مانگ لیا گورنرس ان کامران ٹیسوری کا تو دونوں جماعتوں کے درمیان ریفٹ ہے کس بنیاد پر آجی جیسے کہ آج شرجیل انام میمن نے مطالبہ کیا ہے کہ سندھ کے گورنر مصطفی ہو جائیں اور انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ آج جو پریس کانفرنس متحدہ نے کی ہے اس پر معافی بھی مانگے یہ دونوں معاملات ایسے ہیں جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ متحدہ قومی مونٹ اور پاکستان پیپلس پارٹی میں آنے والے دونوں میں خصوصا کراچی کے معاملات پر اختلافات مزید شدید ہو جائیں گے اور ان اختلافات کا جو سنی جائے گی بات وہ شاید قومی سیملی اور سینٹ تک بھی پہنچ جائیں کیونکہ اس وقت متحدہ قومی مونٹ نے حکمت املی چینج کرتے ہوئے ایک سلو پازن یعنی میٹھے زہر کے طور پر پاکستان پیپلس پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی ہے اس پر وہ عمل پیرا ہے ماضی میں ان کا سٹائل الگ تھا ابھی انہوں نے سٹائل اپنا چینج کر دیا اس بات کو پاکستان پیپلس پارٹی سمجھ یہی ہے لہذا پہلے ہی دن سے وہ گورنر سندھ کے خلاف تھے کیونکہ پاکستان پیپلس پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ گورنر سندھ جو ہے وہ سندھ حکومت کے معاملات میں نہ صرف مداخلت کرتے ہیں بلکہ سندھ حکومت کے معاملات کو اپنے معاملات کے طور پر استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ جیسے اوٹھنی کا معاملہ تھا جیسے ہی گورنر سندھ اوٹھنی کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے تو اس سے پہلے ہی شازیاں مری نے ان کے خلاف ایک ٹیوٹ کر دیا تھا اور اس میں کہا تھا کہ گورنر سندھ اس معاملے کو سرگس نہ بنا ہے اور اس پہ جو ہے وہ گورنر سندھ نے بھی کہا تھا کہ انہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے میرے یہاں آنے سے تو دونوں کے درمیان ایک بڑی رفت ہے اور اس رفت کا سبب یہی بنا ہے کہ آج جو پریس کافس ہوئی رد عمل میں دوسری پریس کافس ہوئی اچھا ارمان بری چانڈیو اگر ہم ایمکی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو وفاق میں دونوں جماعتیں نون لیگ کو سپورٹ کر رہی ہیں اور ایک طرح سے اتحاد ہے ان جماعتوں کا تو کیا ایمپیکٹ پڑھ سکتا ہے وفاق پر بھی میرے خیال میں وفاق کا معاملہ ان کا دوسرا ہے کیونکہ متحدہ کومی مومنٹ جو ہے وہ اس حد تک نہیں جائے گی کہ وہ وفاق کی حکومتیں چھوڑے کیونکہ آپ کو بتائیں سندھ حکومت ان کے پاس ہے نہیں وفاقی کچھ منسٹریہ ہیں جن کی ذریعے وہ اپنی ملازمتیں اور دیگر معاملات کو دے کر سکتے ہیں لوگوں کو اپنے لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں تو وفاقی حکومت وہ نہیں چھوڑیں گے ہاں دباؤ برقرار رکھیں گے سندھ حکومت پر یعنی ان کے دو روپ ہوں گے ایک تو وہ وفاق میں اتحادی بھی ہوں گے اور سندھ میں جو ہے وہ زبرتس قسم کی اپوزیشن بھی کریں گے تو ان کے دو روپوں کی وجہ سے متحدہ کومی مومنٹ کیس سے عمل کی وجہ سے تھوڑا بہت پیپلس پارڈی کو پریشانی کا سامنا ہونا ہوگا کیونکہ اگر ایک جگہ آپ ایک ہی بیچ پر ایک ہی حکومت کو دفاع کر رہے ہیں اور دوسری جگہ سندھ اسیملی میں بیٹھ کے آپ ایک دوسرے کو جو ہے وہ نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے کہ آج بھی ہوا ہے تو اس حوالے سے میرے خال میں نواز شریف اور شہباز شریف سیانے بندے ہیں وہ متحدہ کومی مومنٹ کو اس طرح کھس سکنی نہیں دیں گے اور پیپلس پارڈی بھی چاہے گی کہ یہ جو حکومت جو کہ انہی کے بلبوتے پہ ہے وہ نگرے کیونکہ اس سے دوسروں کو فائدہ ہوگا برحال گورنر سندھ اس وقت نشانے پہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ متحدہ کومی مومنٹ کی وہ قیادت بھی اور باپ کیا خبریں ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ عرصے پہلے جب الیکشن کے بعد تمام صوبوں میں گورنرس کو تیونات کیا جا رہا تھا تو خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ ہو سکتا ہے کہ گورنرس سندھ کو بھی تبدیل کر دیا جائے تو آپ کی کیا خبریں ہیں جی بلکل ایسا مطالبہ سامنے آیا تھا کہ گورنرس سندھ کو تبدیل کر دیا جائے اور گورنرس سندھ کی تبدیلی سے متعلق کافی چیزیں آ رہی تھی کہ کسی حد تک تو گورنرس سندھ خود بھی یہی کہہ رہے تھے کہ شاید اب اگلے ماہ میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس بات کا گورنر صاحب کو بھی پتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں گورنر صاحب خود کو فٹ محسوس نہیں کر رہے کیونکہ متحدہ کومی ممیٹ کے اندر بھی ایک ایسی لابی ہے جو کہ خود گورنر صاحب کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتی جن میں کچھ لوگ ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے جو کہ اب منظر پر نہیں ہے جس میں آمیر خان آپ نے دیکھا بہت بڑا لیڈر تھا متحدہ کومی ممیٹ کا جو کہ اس وقت منظر پر نہیں ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن میں آپ کا میئر کراچی جو تھا وسیم اختر وہ بھی منظر پر نہیں ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو شاید اس میئر گورنر کو بھی پسند نہیں کرتے متحدہ کے اندر پیپلز پارٹی تو پسند ہی نہیں کرتی لہذا گورنر صاحب کو تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس پوری صورتحال میں کیونکہ پیپلز پارٹی بھی آگے بزار دکھائی دے رہی آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو گورنر صاحب کا امرانٹ سوری کا استیفہ مانگیا ہے متحدہ بھی پیپلز پارٹی کو کافی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے عرباب علی چانڈیو ہمارے ساتھ موجود ہے عرباب آپ کا بہت شکریہ پرگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں اہم سماعت کی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنی اتحاد کاؤنسل کی مقصود نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران الیکشن کمیشن سے سیٹوں کی تقسیم کا فانولا اور ڈاکومنٹس طلب کر لیے ہیں عدالت کو بتایا جائے کہ دو ہزار اٹھارہ اور دو ہزار چوبیس میں مقصود نشستیں کیسے ایلوٹ ہوئیں جبکہ چیف چاسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پل کورٹ کیس کی سماعت کرتے ہوئے کل صبح سہاری گیارہ بجے تک کیس کی سماعت ملتوی کر دی ہے تو آج الیکشن کمیشن کے وکیل نے اپنے دلائل پیش کیے اسی تمام طرح معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد جاہنگیر جدون موجود ہیں سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سر آج کی سماعت آپ نے بھی دیکھی ہوگی آج الیکشن کمیشن کے وکلہ نے تمام سر جدلائل ہیں وہ پیش کیے اہم جو نکتہ آج اٹھایا گیا سر وہ باپ پارٹی کے حوالے سے اٹھایا گیا اور کہا کہ تین آزاد امیدواروں نے بی اے پی میں جب شمولیت اختیار کی تھی تو الیکشن کمیشن نے انہیں مقصود نشستیں ایلوٹ کی لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کیس میں جب ان کے آزاد امیدواروں نے سننی اتحاد کانسل کو جوائن کیا تو الیکشن کمیشن کا ایک دوہرہ میار سابنی آیا تو کیا یہ دونوں سیچویشن ایک جیسی ہیں یا مختلف ہیں یا الیکشن کمیشن نے ایک دوہرہ میار اپنایا آپ کیا کومنٹ کریں گے اس پر یہ دیکھیں اب ریکارڈ سامنے آئے گا اسی لئے انہوں نے ریکارڈ مگایا ہے تو پتہ چلے گا کہ الیکشن کمیشن وہاں پہ کیا پمانہ اپنایا ہے پہ جو اسمبل نہیں ہے تو اب ٹکٹ پہ الیکشن مینے لات سکتے ہیں جبکہ ایرین کے دوران تو کچھ یہ ہو رہا ہے کہ اگر ان سے اسمبل لے لیا گیا تھا تو سٹل وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے کانڈیٹ ہوتے ہیں پی ٹی آئی پارٹی تو حتم نہیں ہوئی تو اس میں یہ بڑا ایمپورٹنٹ کیس ہے اور اس کے بڑے دور رسم رضائے نتاج ہوں گے پاکستان کی فیچر پالٹکس پہ پاکستان کی فیچر پارلیمنٹری ڈیموکریسی پہ کیونکہ اگر چیٹے دوسری پارٹیوں کو مل جاتی ہیں پہ ان کی دونی طاعت کی پیٹی آئی کی تو ان کے پاس پہر ایک کانسٹیوشنل امینڈمیٹ کرنے کے لیے مجارٹی پہ ان کو مل جاتی ہے تو یہ بڑا ہی ایمپورٹنٹ کیس ہے اور پورے پاکستان کی جتنے بھی میڈیا ہے مکلہ ہیں پالیمنٹیرینز ہیں پلوٹکل پارٹیز کے لوگ ہیں ان کی نظریں اس کیس پہ لگے ہوئی ہیں تو اس پہ آپ دیکھ رہے ہی ہے کہ کل یا جیجمنٹ ریزرف کرتے ہیں جو بھی فیصلہ آتا ہے تو اس کے بڑے جو اس کے نتائج ہیں اس کے جو اثرات ہیں وہ بڑے دور ہوں گے جو الیکشن کمیشن کا موقف ہے اس تمام طرح معاملے پر وہ یہ ہے کہ سنی اتحاد کانسل کے جو چیئرمن ہے حامیت رزا صاحب انہوں نے آزاد امیدوار کے طور پر انتخابات میں حصہ لیا ان کی پارٹی نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تو اس لیے وہ پارلیمانی جماعت نہیں ہے اور انہیں مقصود نشستیں نہیں مل سکتی تو آپ اس پر کیا کومنٹ کریں گے کہ کیا یہ آئین اور قانون کے بلکل تابع بات ہے یہ دیکھیں ایک تو یہ اگر دیکھیں نا اثر بسا یہ ہے کہ اگر یہ پریمی موٹ یا کچھ اس نتیجے میں پہنچانے یہ ان کو نہیں مل سکتی پھر یہ چیٹیں کس کو ملنی چاہیے یہ اثر میشو ہے کہ آیا ان والی چیٹیں وہ دوسری پارٹیوں کو آپ دے سکتے ہیں پرپورشن ریپرزنٹیشن کو کس طرح ڈسٹرپ کر سکتے ہیں یا اگر ان کو نہیں ملتی تو ان کو دیکھیں تو کیا وہ ایمان کے اندر یہ چیٹیں جو ہے مقصود رکھ سکتے ہیں یہ دو چیٹیں جو سکریم کورٹ نے ایڈرس کرنے پہلے ایسیو کا گھر پہنچ آتے ہیں کہ سنیت آت کے اگر سیٹیں نہیں ملتی ہیں ان کے لیکسز ہو گئے ہیں انہوں نے لیکشن نہیں لڑا اپنے سمبل پہ یا سنیت آت کے کسی منہ نے ایلیکشن نہیں لڑا تو پھر جو ہے اگر ان کو نہیں ملتی ہے انہوں نے لیسی جمع نہیں گرائی تو پھر اس آپشن سیکنڈ کوچن یہ ہوا کہ یہ کس کو ملنی چاہیے اور کس تناسب سے ملنی چاہیے یا پھر ان کو خالی رکھا جائے اور کسی پارٹی کو نہیں ملنی چاہیے یہ دو بڑے امپورٹنٹ کوچن ہے انہی کا جواب دے گی سپریم کورٹ دے گی لیکن ایک اور اہم پوائنٹ سر اٹھایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے گزرشتہ سمات پر جسٹس اتھر مین اللہ صاحب کا ایک اضافی نوٹ بھی جو ہے وہ جاری ہوا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کیس بہت اہم کیس ہے کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی گئی جس بنیاد پر بڑی سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر کیا گیا تو ان کے مطابق یہ صرف مقصوص نشستوں کا کیس نہیں بلکہ ووٹرز کے بنیادی آئین اور آئینی حقوق کا کیس ہے آپ کیا کومنٹ کریں گے نہیں ان کی بات تو بڑی ویلڈ ہے اور ٹھیک ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے بسیکلی کوچن یہ ہے آپ مختلف جدیل پہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ نے انہوں نے الیکشن جو ہے وہ ٹھیک انہوں نے الیکشن کرایا لیکن سلیکشن کمیشن نے ان کا الیکشن نہیں مانا کہ اپنے الیکشن ٹھیک نہیں کرایا تو اس پہ اگر وہ انہوں نے الیکشن کا جو اسمبل تھا الیکشن کمیشن نے ان کو ڈنائی کیا پھر شاورہ کورٹ نے سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں ذرا بریفلی ایک اور پوائنٹ پہ ذرا اپنی رائے دیجئے گا اٹنی جنرل صاحب نے آج بڑی اہم بات کی انہوں نے کہا کہ اسمبلیز میں نشستیں جو ہیں وہ مکمل نہیں ہیں اور نشستیں مکمل ہونا ضروری ہے لیکن ہمیں دیکھا ہے کہ انہوں نے اسمبلی سے وزیراعظم صدر اور سینٹ کے انتخابات ہوئے ہیں تو کیا یہ آئینی طور پر بلکل ٹھیک ہے یا پھر اس میں بھی سکم پیدا ہو سکتا ہے آگے آنے والے دنوں میں نہیں تو یہ دیکھا ہے مسئلہ بڑا آئینی آئے اگر ہاؤس کمپلیٹ نہیں تھا تو پھر ہاؤس کے اندر جتنے ابھی تک الیکشن ہوئے ہیں پریزیجنٹ کا پرائم نیسٹر کا سپیکر کا ڈپٹی سپیکر کا سان دینے والے بات ہے بہت اہم سماعت ہے سوری میں آپ کنٹرپ کر رہی ہوں وقت ہمارے پاس بہت کم ہے کل پھر اس پر سماعت ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک یہ تمام تک دلائے عمل ہو جاتے ہیں اور فیصلہ سپریم کورٹ کی جانب سے سنایا جاتا ہے کہ نہیں ہمارے ساتھ جہانگیر جدون صاحب موجود ہے سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے پرگرام دن بھر میں آگے بڑھتے ہوئے اب بات کر لیتے ہیں حکومت نے کہ نئے مالی سال کے پہلے روز آج سے سترہ سو اکسٹھ ارب روپے کے نئے ٹیکسز کا نفاظ شروع کر دیا ہے اس سے تنخواہدار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ بڑھ جائے گا سٹیشنری اشیاء ڈیری مسنوات اور پولٹری فیڈ پر بھی سیلز ٹیکس کے نفاظ سے براہ راز عام آدمی پر مہنگائی کا بوجھ پڑے گا ایف بی آر نے فائننس بل کی کی گئی طرح میم کو عمل کرتے ہوئے فائننس ایک دو ہزار چوبیس جاری کر دیا ہے جس سے استثناء اور زیرو ریٹنگ کی سہولت ختم ہو گئی ہے کسٹمز اور ویڈ ہولڈنگ ٹیکس سے مطالق نوٹفیکیشن بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں ایف بی آر نے گزشتہ روز نو ایس آر او سے جاری کیے آج سے درامدی کسٹم ڈیوٹی سے مطالق تبدیل بندرگاہوں پر لاغو کر دیا گیا ہے اسی پر ہی ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زیشان مرچنٹ صاحب جو کہ ماہر مویشت ہیں اور ٹیکس ایکسپرٹ بھی ہیں سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سر آپ وفاقی بجٹ دو ہزار چوبیس پچیس کے حوالے سے کیا کہیں گے کیونکہ جو سب سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ حکومت نے اپنے اخراجات تو کم نہیں کیے لیکن تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس آئیت کر دی ہیں آپ کیا کومنٹ کریں گے آپ کی کیا ٹیک ایسپر بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ حکومت نے اپنے خرچے تو کم نہیں کیے لیکن ہر اس طبقے پر جو آلریڈی پسا ہوا تھا اور جو ٹیکس دے رہا تھا اس کے اوپر مزید بوش دال دیا ایک طرف جب فائنانس بیل آیا تو انہوں نے تنخواہ دار طبقے کے جو سلیبس کو تو چینج بڑھایا نہیں لیکن ان کی جو پہلے ساٹھ لاکھ روپے پہ پینتیس پرسنٹ ٹیکس لگتا تھا اس کو کم کر کے اکتالیس لاکھ روپے پہ پینتیس پرسنٹ ٹیکس لگایا جس سے ان کا سالانہ ٹیکس جو ہے وہ تقریباً دو لاکھ ستر ہزار روپے منمم بڑھ گیا اس کے بعد جب اس پہ شور ہوا تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جب فائنانس ایکٹ آئے گا تو اس میں شاید کوئی ترمین کی جائے گی اور تنخواہ دار طبقے کو کچھ ریلیف دیا جائے گا البتہ وہ تو نہ ہوا لیکن جب فائنانس بل آیا فائنانس ایکٹ جب آیا تو ان کو جن لوگوں نے جن لوگوں کی تنخواہ اب ایک کروڑ پیسے زیادہ ہے تو ان کو جناب پینتیس پرسنٹ تو ایک ٹیکس دینا ہی دینا ہے پینتیس پرسنٹ کے علاوہ اب دس پرسنٹ سرچارج بھی دینا ہے تو یعنی اب ان کا افیکٹیو ریٹ اور بڑھ جائے گا سپوز کیجئے اگر ایک کروڑ پہ سے دس لاکھ روپے ٹیکس لگ رہا تھا تو اب وہ دس کی جگہ اس میں دس فیصد اور ایٹ کرتے ہیں تو اب وہ گیارہ لاکھ روپے ٹیکس لگے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف تنخواہ دار طبقے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے بلکہ ان کو جو ہے جس کو کہتے ہیں نا دیوار سے لگانا وہ دیوار سے لگایا جا رہا ہے کیونکہ تنخواہ دار طبقہ میں ان کے لئے کہتا ہوں آپ تنخواہ دار طبقے کی بات کر رہے ہیں میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ تنخواہ دار طبقہ اتنا ایزی ٹارگٹ کیوں ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جب تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی گئی تو وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکی اس کے علاوہ جو اشرافیہ ہے جب ان پر ٹیکس لگانے کی بات ہوتی ہے یا اس طرح کا کوئی بھی قانون یا کوئی بھی آئینشپ اسمبلی میں لائی جاتی ہے تو وہ رد کی جاتی ہے تو تنخواہ دار طبقہ اتنا ایزی ٹارگٹ کیوں ہوں لیکن بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ تنخواہ دار جو لوگ ہوتے ہیں ان کے جہاں پہ وہ ملازمت کر رہے ہوتے ہیں ان کے ایمپلائر یا جہاں پہ وہ جن کے پاس کام کرتے ہیں وہ ٹیکس کاٹ کر انہیں پیسے دیں تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ وہ ٹیکس نہ دیں ان کی تو جو بھی تنخواہ ہوتی ہے اس پہ ٹیکس کر جاتا ہے تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی نہ کوئی association ہے نہ ان کی کوئی lobby ہے نہ وہ کہیں جا کے آواز اٹھا سکتے ہیں تو وہ جو ہے سب سے ادھا hard press ہوتے ہیں آپ نے ٹریڈر کی example دی مجھے پچھلے سبتر سالوں میں ٹریڈر جو ہے وہ ٹیکس دیتا ہوا نظر نہیں آیا پاکستان یعنی ٹریڈرز جو ہے وہ کبھی بھی ٹیکس نہیں دیتے اس ملک میں اور ٹریڈرز کے ساتھ جو ہے چونکہ یہ ووٹرز ہوتے ہیں ہماری so called political parties کے تو ووٹ پہ ٹیکس نہیں لگاتے یہ ایک بہت بڑا distortion ہے اگر اس کو ٹھیک نہ کیا گیا تو یہ جو ہے بہت تباہی ہوگی کیونکہ اس وقت ایک طرف تنخواہ دار طبقے کے اوپر مزید ٹیکس لگایا گیا اور اسی طرح ایک اگر کوئی individual business man یا کوئی partnership form ہے تو اس کے اوپر 35% سے بڑھا کر اس کا ٹیکس ریٹ 45% کر دیا گیا ہے اور اگر اس میں یہ 10% surcharge کا impact add کر لیا جائے تو یہ تقریباً 50% کے قریب ٹیکس ہو گیا ہے یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں 100 روپے کماؤں گا تو 50 روپے مجھے جو ہے government of Pakistan کو ٹیکس دینا پڑ جائے گا تو یہ بہت زیادہ جو ہے unfair taxation ہے اس taxation کو جو ہے دیکھیں ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی ترقیب عزیر ممالک ہیں وہاں پر وہ ٹیکس نافذ کرتے ہیں اپنے شہریوں پر لیکن وہ ان کو تمام طرف facilities بھی provide کرتے ہیں لیکن unfortunately پاکستان میں ٹیکس تو لیا جاتا ہے لیکن وہ تمام طرف facilities provide نہیں کی جاتی تو حکومت اس طرف کیوں نہیں دیکھتی لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں یقیناً بہت ساری جگہوں پہ higher tax rate ہے لیکن وہاں education free ہے health free ہے infrastructure ملتا ہے security ملتی ہے پانی خرید کر نہیں پینا پڑتا پاکستان ایک واحد ایسا unique ملک اب بن گیا ہے کہ جہاں پہ 50% tax دینا ہے 10% super tax دینا ہے 60% ہو گیا WWF worker profit participation point یعنی ہم 65% کے قریب tax دیں گے جو higher bracket والے لوگ ہیں اس کے اوپر exporter کو بھی اب normal tax میں لے آئے تو وہ ایک اور مسئلہ بہت بڑا create ہونے والے مسئلہ یہ ہے کہ جن ملہ مالک میں tax زیادہ ہوتا ہے وہاں یہ بنیادی facilities ملتی ہیں ہمارے ملک میں صحت خریدنی پڑتی ہے پجلی پانی خریدنا پڑتا ہے education خریدنی پڑتی ہے وارگر خدا نہ کہہستہ کوئی اور مسئلہ ہوگا تو ہمارے پاس تو پیسے بچیں گے ہی نہیں کیونکہ 100 روپے میں سے اگر business man سے 60-60 روپے لے لیے تو وہ 35 روپے بھی کیوں پاکستان کے لیے کمائے گا یعنی اپنے لیے تو اس کے کچھ بچا نہیں نا inflation higher ہے cost of living پڑ گئی ہے آپ دیکھیں petrol مہنگا ہو گیا ہے تو ہم تو ہر جگہ سے پیسے جا رہے تو فیصلہ کر لیں کہ بھائی آپ نے جو بھی کمانا ہے وہ گورنمنٹ اور پاکستان کو دے دی تاکہ ہم یہی سوچیں نا کہ ہمیں کام ہی گورنمنٹ کے لیے کرنا ہے گورنمنٹ کا presidential president house کا budget بڑھ گیا prime minister house کا budget بڑھ گیا تنخواہ گورنمنٹ کے employees کی بڑھ گئی ان کو مراد میں اضافہ ہو گیا question یہ ہے کہ اس تمام چیزیں انہی لوگوں پہ کیوں دالی جا رہی ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر کیوں کوئی فوکس نہیں ہے گورنمنٹ کا جو اس سسٹم کو کئی سالوں سے ڈوج دے رہے ہیں اور وہ اس سسٹم میں آ ہی نہیں رہے کیونکہ گورنمنٹ ان کو لانا ہی نہیں چاہتی مسئلہ صرف یہ ہے تو اگر یہ سوال ہم کریں as a nation کہ ہمیں ان لوگوں کو بھی سسٹم میں لینا ہو تو یہ بے سود نہیں ہوگا کیونکہ اگر آپ ٹیکس بے سود نہیں بڑھائیں فائلرز اور نون فائلرز کے حوالے سے اس پر آپ کیا کومنٹ کریں گے جو نون فائلرز ہیں ان پر اضافی ٹیکس لگے گا تو کیا حکومت نے جو حدف اپنا مقرر کیا ہے وہ اس تمام طر اقدامات کے بعد حاصل کر لے گی لیکن ایک طرف تو نون فائلرز کو انہوں نے ریوینی جنریشن کا سورس بنا لیا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون فائلرز ملک میں ہونے ہی نہیں چاہیں گے there should only be filers